ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دبنگ تری کے ون ویک باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا پربودیوہ نے اور اس کے پریڈیوسر تھے ارباز خان اور سلمان خان سب سے پہلے اس مووی کی کاسٹ کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے تو سب سے پہلے اس کی کاسٹ میں مین کاسٹ میں مین لیڈنگ رول کرتے ہوئے شامل تھے سلمان خان سناکشی سنا اور ساہی منجیکر جنہوں نے اپنا ڈیبیوٹ کیا ہے فلم سٹار انڈسٹری میں بولی ووڈ کے اندر ان کی یہ پہلی مووی ہے اور اس کے علاوہ سپر ڈوپر ہیرو سپر سٹار بلوگ بسٹر ہیرو سندیب بھی اس مووی میں سلمان خان کے ساتھ شامل تھے اس کے ساتھ فرینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مووی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈراما، رومینس، لف سٹوری، دشمنی، پیار، محبت یہ ساری چیزیں آپ کو اس مووی میں کافی دیدہ مل جائیں گی کیونکہ سلمان خان کی یہ اس سال کی سیکنڈ مووی ہے اور اس میں انہوں نے ایک نہیں دو دو جگہ رومینس کی ہے اور اس مووی میں سلمان خان اپنے ریل تھوڑا سا انہوں نے پرسنیلٹی دکھائی ہے ریل سلمان خان کا ڈانس اس میں مووی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو چلیں فرینڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس مووی کے باکس آفیس کلیکشن کی یہ مووی ریلیز ہوئی تھی 20 دیسمبر 2019 فرائیڈے کو ریلیز ہوئی تھی تو فرسٹ اوپننگ ڈے میں اس نے بزنس کیا تھا 24.50 کروڑ کا اوپننگ ڈے میں یہ مووی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی اس سے پہلے جو تھی بھارت مووی اس نے جو اوپننگ ڈے پہ اپنے بزنس کیا تھا 42.something کروڑ کا بزنس کیا تھا تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ڈے پہ دبانگ 3 اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی اس کے بعد پھر سیکنڈ ڈے جو ہے مووی نے 24.75 کروڑ کا بزنس کیا تھا یہ کافی اچھا تھا اور اسی طرح کم بیک کرتے کرتے سنڈے کو مووی نے کافی اچھا بزنس کیا اور 31.90 کروڑ کا بزنس کیا تین دن کا جو ٹوٹل بن گیا تھا وہ 81.something کروڑ اور اسی طرح فرسٹ ویکنڈ کی کلیکشن تھی 81.90 کروڑ اور پھر منڈے کو مووی نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا ویسے اگر 50% یہ پرفارم کر جاتی جو سنڈے کی فرسٹ اوپننگ ڈے کی انکم تھی جو کہ اس کا ٹارگٹ تھا 12.25 کروڑ کا لیکن یہ اتنی ارننگ نہیں کر سکی اور منڈے کو اس مووی نے صرف 10.70 کروڑ کا بزنس کیا اور اسی طرح ٹوزڈے کو اس نے 12 کروڑ کا بزنس کیا پھر وینسڈے کو مووی نے کافی اچھا پرفارم کیا کیونکہ کرسمس آگئی تھی اور اس نے 15.70 کروڑ کا اس کے بعد تھرسڈے کو پھر مووی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی اور صرف 7 کروڑ کا بزنس کیا اور اسی طرح اب تک 1 ویک کا ٹوٹل جو ہے 126.55 کروڑ انڈیا سے دبنگ 3 نے ارننگ کی ہے یہ اوورال اور انڈیا دونوں کی کمبائن ارننگ دس میں شامل ہیں فرس ہنڈرڈ کروڑ کا ٹارگٹ مووی نے اپنے ریلیز ہونے کے پانچ دن بعد اچیف کیا اور آگے ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ مووی اچھا پرفارم کرے اور 200 پلس کروڑ کا بزنس کرے لیکن 27 کو آپ کو پتہ ہے اکشہ کمار کی گوڈ نیوز مووی ریلیز ہو رہی ہے جو کہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جائے گی تو اگر فرنڈز آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری اس چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کریں اور پلیز ہمیں تھوڑے سے سیجیشنز بھی دیں تاکہ ہم آنے والی آپ کے لئے ویڈیوز اچھی بنا سکیں تاکہ ہمارے والی آپ کے لئے ویڈیوز اچھی بنا سکتی ہے